اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فیصل رشید خان ہے میں کنسلٹن سکائٹریسٹ ہوں آج میں آپ کو ایک اور کہانی سنانا چاہوں گا ہے ایک صاحب کی ان کی عمر ہوگی تقریباً 35 سے 36 سال کے لگ بھگ تقریباً 3-4 سال پہلے وہ میرے پاس آئے دو ان کے بچے کامیاب کاروبار زیرو سے انہوں نے شروع کیا بھائی کے ساتھ پھر بڑھتا گیا اپنی کمپنی بنا لی پھر علیدہ ہو گئے اپنے بھائی سے ایک کامیاب زندگی وہ گزار رہے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پچھلے کوئی 6-7 مہینے پہلے میرے اسی طرح بیٹھے بیٹھے چھاتی میں درد ہوئی پسینہ آنا شروع ہو گیا مجھے تو لگا مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے گھبراہٹ شروع ہو گئی میں بھاگا ہسپتال امرجنسی گیا وہاں پہ ٹیسٹ ہوئے ایسی جی ہوئی سب نورمل ڈاکٹر نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ گھر جائیے خیر آگئے واپس کوئی تین دن بعد کھانے رات کے کھانے پہ پھر گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی پسینے آنا شروع ہو گئے چھاتی میں درد پھر بھاگیا ہسپتال ایسی جی ہوئی انزائنز ہوئے سپیشلسٹ کو دکھایا وہ کہتا ہے کہ ہارٹ بالکل ٹھیک ہے آپ یادو ٹینشن لے رہے ہیں کوئی مسئلہ ہے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری زندگی میں تو کوئی مسئلہ اس وقت نہیں چل رہا تھا خیر اگلے دن ایک اور ڈاکٹر کو دکھایا اس کا بھی یہی خیال تھا کسی نے انڈرول دے دی کسی دوسرے ڈاکٹر نے کوئی نیند کی دوائی دے دی مسئلہ حل نہیں وہاں وقتی طور پر ایک آرام آ جاتا تھا لیکن مستقل کوئی آرام نہیں آ رہا تھا خیر پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کسی سکائٹرسٹ کو دکھائیں پھر وہ میرے پاس آئے انہوں نے ساری ہسٹری بتائی کہ چھ سات مہینے یہ مسئلہ کیسے شروع ہوا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے بیٹھے گھبراہت شروع ہو جاتی ہے ایسے لگتا ہے میرا سانس بند ہو رہا ہے میرے سینے پہ بوجھ ہے درد ہو رہی ہے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں تو مرنے والا اور میرا دل کرتا ہے میں اس کمرے سے بھاگوں تو خیر میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ انزائیٹی کی بیماری ہے اس کو پینک اٹیکس کہتے ہیں یہ جو آپ کو ہو رہے ہیں اس کی وجہ موروسی بھی ہوتی ہے یہ فیملیز میں بھی ہوتی ہے اس کے وجہ حالات بھی ہوتے ہیں محول انسان کا سٹریس خیر وہ تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری زندگی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ مجھے کوئی بیوی بچوں کا مسئلہ ہے نہ کوئی پیسوں کی پریشانی ہے نہ ماں باپ بہن بھائی کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے مجھے یہ بیماری کیسے ہو گئی تو بالکل پچاس فیصد لوگوں میں یہ بیماری موروسی ہوتی ہے اس کا تعلق ایکسٹرنل سٹریس سے نہیں ہوتا یہ اندرونی انٹرنل طور پر پیدا ہوتی ہے خیر ان کو دوائی شروع کرائی ایک دو مہینے لگے آہستہ آہستہ آرام آنا شروع ہوا بہتر ہونا شروع ہو گئے پورے نو مہینے ایک سال انہیں دوائی کھائی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے اب تو انہوں نے آنا بھی چھوڑ دیا ہے پشلے دو تین سالوں سے مجھے نہیں یاد گوائے ہیں لیکن اپنی زندگی میں واپس چلے گئے بچوں کے ساتھ اپنے کام میں کچھ بھی وہ انجوائی نہیں کر پاتے تھے کہتے ہیں میں باہر نہیں جا پاتا تھا میں ٹریول نہیں کر پاتا تھا مجھے گھبراہت ہونا شروع ہو جاتی تھی میں ایک بندے کو ہر وقت ساتھ رکھتا تھا مجھے میٹنگز اٹینڈ کرنا پڑتی تھی مجھے ڈیلز کرنا پڑتی تھی میں ٹینس ہو جاتا تھا میرے پٹھوں میں کھچاؤ میرے جوز میں درد میرے بازو جہاں گاڑی چلاتے ہوئے بازو ہاتھ سخت ہو جاتے تھے اور یہ انجوائیٹی کی وجہ سے ہو رہا تھا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ذہنی بیماریاں ہیں وہ مختلف طریقوں سے پریزنٹ کرتی ہیں میرے آپ جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو ڈپریشن انجوائیٹی سٹریس کا شکار ہوتے ہیں قابل علاج ہیں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں زندگی میں واپس لوٹ آتے ہیں صحت مند زندگی گزار پاتے ہیں اس کے بعد سو آپ کے اردگیرد آپ کی فیملی میں آپ خود جن کو بھی علامات آ رہی ہیں آپ ان کو گائیڈ کیجئے وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں علاج کروائیں تاکہ وہ ایک کامیاب اور صحت مند زندگی کی طرف لوٹ سکیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ خدا حافظ